تو فیلہال ان میں سے ابھی مجھے کوئی ان میں فیمیل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہم سب لوگ خیریت سینچے تو الحمدللہ میں برکلwo ٹھیک ہوں تو آج کافی دن کے بعد تقریباً پانچ سے تھی دن کے بعد میں genocide مزیر بنا رہا ہوں تو آج کچھ کافی کام کرنی ہے مزیر بیلیzw��려ülہر میں ہم کریں گے ساتھ ہی ساتھ تو کچھ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے آج کی بلوگ میں اور کیا پتا آج کی بلوگ میں ہم ایک کبوتر کی جوڑی لے کر آئے اور ساتھ ساتھ ہی ہوتا رہا بلوگ میں جو بھی ہوا میں نے آپ کو دکھا دینا ہے تو ہم بلوگ کو سٹارٹ کرتے تو پہلی اپ ڈیٹ میں یہ ہے یہ بھی تقریبا اس نے بھی مکمل تقریباً انڈے دے دی گئے ہیں بڑی والی مرگی نے بھی جو کہ انڈوں پر بیٹھ جائے گے اور اس نے کڑا کو گئی یہ والی مرگی تو یہ بیٹھ جاتی ہے انڈے پر میں نے سیمپل لی طور پر وہاں پر انڈا رکھا جو کہ خراب ہے وہ میں نے انڈا رکھا ہے تو یہ کڑا کو چکی لیکن اس کو ہم کل انڈوں پر بٹھائیں گے اور وہ سامنے دیکھیں وہ والی مرگی بھی تقریبا انڈے میرے خیال میں دے چکی ہے تو وہ بھی بیٹھ جائے گی وہ سامنے میں نے سیمپل کے طور پر ایک انڈا رکھا ہے تو باقی میں ان کے یہ تربوز لے کر آئے ان کو تربوز ڈال دیتا ہوں تو یہ ہے جی تربوز تو کچھ میں ان کو ڈال دیتا ہوں اور کچھ چوزوں کو ڈال دیتا ہوں اور کچھ ان والے چوزوں کو ڈال دیتا ہوں ماشاء اللہ ان کی گروہ دیکھیں یہ دو چوزیں اور وہ دو چوزیں یہ سیم سیم نسل کے ہیں یہ دو چوزیں سیم نسل کے ہیں اور جو چوزیں سیم نسل کے ہیں تیسرا یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ کیج میں بہت یعنی کے مٹی جم گئی ہے تو جب میں پانی چھڑکاتا ہوں تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو میں نے کرنا یہ کیا یہ بہت سے میں ریت لے کر آتا ہوں اس میں اچھے طریقے سے میں ریت ڈال دیتا ہوں اور تاکہ میں پانی بھی چھڑکا ہوں تو پانی کھڑا نہ اور مٹی تھنڈی رہے جس سے ہماری مرگیاں آرام سکون سے رہ سکیں باقی یہ بردن دیکھ لیں کس طریقے سے گندے کیوں ہیں انہوں نے وہ میں باقی نکال دیتا ہوں تو میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا جتا ہوں یہ جو سامنے گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جو سامنے اور وہ پیچھے بھی کافی ان کے نظر آ رہی ہوں گی جس میں گیپ نظر آ رہا ہے یہ میں پھر ہی کروں گا تو اس کو یہاں سے صفائی کروں گا اور اس کیلز کیا پینٹ کروں گا اگر میں نے ویسے کرنا شروع کر دیا پھر بعد میں مجھے دبالہ سے کرنا پڑے گا پھر سے پینٹ وغیرہ گندہ ہو جائے گا اس لئے میں یہ کام نہیں کر رہا باقی میں یہ تربوس کاٹا ہوں تھوڑا تھوڑا سا کاٹ کر انچوزوں کو ڈال دیتا ہوں اور انچوزوں کو ڈال دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ باری جو میں نے آپ کو آگے فیمیل لکھائی تھی میں نے مرگی لکھائی تھی جا کر اپنی نیچے انڈا سیٹ کری اور انڈے پر بیٹھ رہی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا یہ والی ہماری مرگی کھوڑا کوئی ہے میں کوشش کروں گا کہ اب مور کے انڈے مگ کی مغا لنگ اس کے نیچے insecure تو میں بھائی کو کیا دوں گا جب یہ مرگاڑے آجائیں گے میرے پاس تو میں اس کو اس پر بٹھا دوں گا فیلحال میں نے اس پر انگیج کر کے رکھی ہے آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ مٹی میں نے رکھی تھی کی اکیج کی لفائی کرنے کے لیے یہ آتی کبھی کوئی کھیل رہی ہوتی ہے اس میں مٹی میں تو کبھی کوئی کھیل رہی ہوتی کبھی یہ کھیل رہی ہوتی کہ مٹی میں زیادہ تر کبھی یہ کھیل رہی ہوتی ہے اور یہ تو بہت شوک سے کھیلتی ہے چلیں کوئی باد نہیں مٹی باد میں اٹھا لوں گا اور میں اس کے لئے پائی کر دوں گا باقی یہ صفائی کرنے والی پڑی ہے تائمینی میردہ مجھ سے صفائی کرنے کے لیے تو باقی میں نے اس کیج کی کی تھی وہ پھر سے ویسے کی ہو گئی باقی میں نے ان سب کے آگے بھی تربوز رکھ دیا ہے تو یہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ گنجی کی حالت دیکھ لیں ماشاءاللہ سے آگے سے کچھ بیٹر ہوا ہے یہ تو بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا باقی اس کے بہن پر دیکھیں کافی بڑے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے تو باقی یہ بھی لگے ہوئے کھانے کے لیے اور یہ بھی لگے ہوئے ہیں ادھر دیکھ لیں ادھر لڑائی کے تاثرات ہو رہے ہیں اس والی مرگی نے اسے مار کھا لینے اور وہ گندی ہو کے جاری ہے اپنے کیج میں باقی اب میں چلتا ہوں نیچے یہ لے کے جاتا ہوں یہ دھا بڑا سا پڑا ہے تو میں مٹی لے رہے لے کر آتا ہوں اور اس والے سامنے والے کیج میں ڈال دیتا ہوں تو ریت میں لے آئے ہوں باقی یہ جو کچھرا تھوڑا تھوڑا سا پڑا ہے اس کو میں باہر نکالتا ہوں سب سے پہلے تو یہ پڑی ہے ریت ہماری تو اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں میں ڈالتا ہوں اس کیج میں ریت تو کچھرا میں نے نکال دیا ہے یہ رہی ہماری مرگی کوڑک مرگی میں جھاڑ اچھی مدد سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی آواز بھی یہ دیکھیں تو باقی اب میں اس میں ریت ڈالتا ہوں تو یہ اس طریقے سے ریت ڈال لیں کیج میں تو تھوڑی تھوڑی سی اس طریقے سے کر کے ڈال لیں تاکہ سارے کیج میں اچھے طریقے سے آ جائے ریت تو تو میں یہ سارے ریت ڈال کر پھر بعد میں آپ کو دکھا رہتا ہوں تو میں نے آپ کو آگے بتایا تھا نا سب سے زیادہ شوق میں مٹی سے یہ کھیڑتی ہے علی مرگی کو بہت زیادہ شوق ہے اس طریقے سے گندہ ہونے کا تو یہ مٹی میں کھیلی جا رہی ہے اور باقی جو مرگیاں وہ بھاگ گئی ہیں اندر تو آج اس کی میں صفائی لازمی لازمی کروں گا شام کے ٹائم کیونکہ تو پہر کے ٹائم بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے صفائی نہیں ہو پاتی تو یہ میں نے اس طریقے سے ریت ڈال دی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو باقی ابھی کچھ ڈالیں والی رہتی ہے یہ پڑی میں باقی ڈال دوں تو کیس میں میں نے ریت ڈال دی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے تو بوری حالت ہو رہی ہے آپ کو یہ میرے ماتھے سے نظر آ رہا ہوگا کہ کافی زیادہ گرمی ہے تو یہ پیچھے انہوں نے اپنا ہی کام کیا ہوئے اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں تو یہ پیچھے سامنے تو ابھی فی الحال کے لئے میں بلوگ یہاں پہ سٹوپ کر دیتا ہوں تو اگر شام کو یا دوپیر کو میں پیجنس لینے کے لئے یعنی کہ کبوتر لینے کے لئے گیا تو پھر میں آپ کو وہ ویڈیو میں کیپچر کر کے دکھاؤں گا تو ابھی کے لئے اللہ حافظ تو فی الحال ان میں سے ابھی مجھے کوئی ان میں فی میل نہیں ہیں تقریبا یہ ساری میل ہیں تو مجھے یہ والا میل پسند آئے تھا مگر اس کی فی میل نہیں ہے جو سامنے میل ہے باقی ان کے پاس فی میل کوئی بھی نہیں ہیں سارے جو بیٹھے ہیں اس میں میل لی ہیں تو میں نے ایک ہی جوڑی لینی ہے جو بھی اچھی لگی مجھے تو وہ لے لوں گا میں بحق شکریت